اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کو ہوسٹ ایسنس ایف اکبر پھر آپ کے ساتھ اپنے نیو چینل موڈرن ٹیکنالوجیز میں موجود ہوں فرنس آپ اور میں سیکھ رہے ہیں ایش ٹی ایمل فائیو اینڈ سی ایس ایس طریقہ کورس اس کی ویڈیو نمبر فرنس آج ہم اس ٹرٹوریل میں ایش ٹی ایمل فائیو کا بیسک مارک اپ میں شرط کردیں گے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ anos اس کی ایمل کی اکسٹینشن کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں کنسپٹ که طور پر اپنے ہنے ہمینے ذین میں رکھتی ہے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے سو فرنس 들یہے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ڈیسٹوپ پر ایک نیو فولڈر کر لیجئے جیسے میں نے یہ نیو فولڈر کر لیجئے کیا ہوا ہے کورس فائل کے نام سے آپ اسی طرح ایک کورس فائل کے نام سے فولڈر کر لیجئے اس فولڈر کو کر لیجئے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تمام ویگ پیجز کو جو ہم اب بنانا سیکھیں گے اس کو اس میں سیف کرتے رہیں اور آگے ٹوٹوریلز اسی طرح یہی سے کنٹینیو کریں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی آگے آنے والے ٹوٹوریلز میں مشکل پیچھنی آئے گی اور ہم پزل نہیں ہوں گے آپ اسی طرح کر لیجئے میں نے اس طرح کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا سب لائم ٹیکس ایڈیٹر اوپن کر لیجئے میں اپنا سب لائم ٹیکس ایڈیٹر اوپن کرتا ہوں یہ دیکھئے اپنے سیمپلی کرنا کیا ہے اس فائل کو پکڑ کر ڈرائگ ڈڈروپ کرنا ہے اس میں میں نے اس طرح پہلے سے کیا ہوا ہے آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کورس فائل کے نام سے فائل سیو ہو جائے گی یہاں پر میں نے تو آلریڈی کیا ہوا ہے تو میں نہیں کروں گا اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے یہاں پر کنٹرول اینڈ پریس کرنا ہے نیو ٹیاب کھولنا ہے جس طرح ہم کسی بھی آم براؤزر میں کرتے ہیں کنٹرول اینڈ پریس کیجئے اب یہاں پر آپ کے پاس انٹائٹل ایک براؤزر اوپن ہو چکا ہے اس کو اب سیف کریں گے یہاں پر کنٹرول اینڈ پریس کیجئے اور اب یہ دیکھئے اب یہاں پر جو کنسپچول بات ہے کنسپٹ سمجھنے والی جو بات ہے یہاں پر ہم نے ایسٹی ایمل کی ایکسٹینشن لگانی ہے اگر ہم اس کو بائی ڈیفالٹ سیف کر دیں گے تو یہ کسی بھی تیکس ایڈیٹر میں یا کسی نوڈ پیڈ میں اوپن ہوگی یہ فائل اگر ہم اس کے ساتھ ایسٹی ایمل کی ایکسٹینشن لگائے گے تب ہی جا کر یہ ہمارے براؤزر میں اوپن ہوگی تو وہ کس طرح کرتے ہیں پہلے اس کو ہم نے جہاں سیف کرنا ہے وہ پلیس لگا دے یہاں پر کوڈ فائل میں اس کو سیف کرنا ہے اور اب اس کا ایک نام دے جیے پر ایسٹینشن لگانی ہے وہ ڈوٹ ایسٹی ایمل کی لگانی ہے اگر آپ یہ ڈوٹ ایسٹی ایمل نہیں لگائیں گے تو آپ کی یہ فائل ویب براؤزر میں اوپن نہیں ہوگی یہ ہی اس طرح میں نے کیا ہے آپ بھی اس طرح کیجئے گا تو آپ کی فائل ایسٹی ایمل کی فائل میں ہی سیف ہوگی اس کو سیف کرتے ہیں سیمپلی اب آپ اس کو وہاں جا کر کھولیں گے تو آپ کو کچھ بھی نظر آئے گے کیونکہ ابھی تک ہم نے یہاں پر کوئی بیسک مارک اپ کوئی کوڈنگ وغیرہ نہیں لکھی یہ دیکھیں یہاں پر یہ سیف ہو گیا ہے اور آپ یہاں پر بھی تو اس کو اوپن کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہم بیسک ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں اب یہاں پر جو بیسک مارک اپ سیکھنا ہے وہ اس کے ایسٹی ایمل کا ڈوکومنٹ ٹائپ ہے ڈوکومنٹ ٹائپ اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ ہم بتا سکیں براؤزر کو کہ یہ سائٹ ہے یہ جو کوڈنگ ہے یہ کس بارے میں ہے اس کو کس طرح شو کرنا ہے اس کے براؤزر میں کس طرح اوپن کرنا ہے تو آئیے ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لیس دن کی براؤزر لگانی ہے اس کے بعد ایکسلمیشن مارک پھر ہم نے ڈوکومنٹ ٹائپ لکھے ہیں ڈی او سی ڈوک ٹی وائ پی ڈوک ٹائپ سپیس دیکھ کر ایچ ٹی ایمیل اور پھر یہ گریٹر دن کا گریٹر دن کی براؤزر لگانی ہے یہ بیسکلی ایچ ٹی ایمیل فائیو کی ہے اگر ہم ایچ ٹی ایمیل تھری ایچ ٹی ایمیل فور کی بارے میں بات کریں تو ہمیں یہاں پر اس کا ورچن ڈیفائن کرنا پڑتا تھا جیسے ٹری پوائنٹ وان ٹری وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ایچ ٹی ایمیل فائیو ہے اس میں ہم اسی طرح ہی سمپلی ڈوکومنٹ ٹائپ اور ایچ ٹی ایمیل لکھ دیں گے اس کے بعد ہم ہم ایچ ٹی ایمیل پر آتے ہیں ایچ ٹی ایمیل کا ٹی ایگ بھی اسی طرح لکھیں گے ایچ ٹی ایمیل اور ساتھ ہی اس کو کلوز کر دیں گے کلوز کرنے کے لیے ہمیں فارور سلیش لگانے پڑے گی فارور سلیش لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی آ جائے گا جانب فارور سلیش لگائیں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا ٹی ایگ ہمیشہ ہم نے ٹی ایگ کو اوپن کرتے ساتھ ہی گوز بھی کرنا ہے اس کے اب ہم ان دو یہ جو ایچ ٹی ایمیل کے ٹی ایگ ہے اسی کے اندر ہی اپنا سب کنٹنٹ لکھیں گے اب ایچ ٹی ایمیل کے ٹی ایگ کو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کچھ پارس میں جیسے پہلے پارٹ ہے ہیڈر ایچی ای ڈی ای ہیڈر اس کو کلوز کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں اور اس کو اب ہیڈر کے ٹی ایگ کو کلوز کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ہیڈر کا ٹی ایگ کو کلوز ہو گیا اس کے بعد جو باری آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بوڈی بوڈی کا ٹی ایگ لکھتے ہیں بوڈی اس طرح ہم نے اس ٹی ایگ کو بھی کلوز کر دینا ہے اب ہم نے اس کو دو اس کو دو ہم نے پوشت میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو اب جو بھی ہم لکھیں گے اسی کے درمیان میں لکھیں گے ایچ تی ای میل کے درمیان میں یہ لکھیں گے اور اب ان دون میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے ہیڈر میں وہ ہم صرف ویب براؤزر کو سمجھانے کے لیے ہی لکھتے ہیں اور جو اس میں بوڈی کے اندر جو بھی ڈیٹا لکھا جاتا ہے وہ صرف ہم یوزر کو سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں یوزر کے لیے وہ ڈیٹا لکھتے ہیں تو اب جو ہم ڈیٹا ہیڈر میں لکھتے ہیں جیسے ہیڈر کا پہلا پہلا جو مارک اپ ہے پہلا جو ٹیگ ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے تو ہم ٹائٹل لکھتے ہیں ٹائٹل اس کو کلوز کر دیتے ہیں ٹائٹل کے ٹیگ کو کلوز کر دیتے ہیں اب ٹائٹل کے ٹیگ میں کے درمیان میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے فر اگزامپل ہوم ہوم لکھ کر اس کو سیو کیجئے کنٹرول ایس سے سیو کر دیتے ہیں اور اب ہم اپنی وہاں سائٹ ویگ پیج پر جاتے ہیں اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں جی تو فرنڈز یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ ہمارا پیج جو ہے ہوم کے نام سے ٹائٹل کے نام سے سیو گو گیا ہے یہاں پر ہم نے ریفریج کیا تو یہاں پر ہوم لکھا آ گیا ہے اب ہمیں سیمپلی یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر اب بوڈی میں ہم کیا لکھتے ہیں بوڈی میں ہم اپنا سارا ٹیکس لکھتے ہیں جیسے کوئی بھی ہم پوست لکھتے ہیں بلاغنگ میں اس طرح یہاں پر ہم اپنا سارا ٹیکس لکھتے ہیں جیسے میں فر اگزامپل what is your your name your name لکھتا ہوں اور اس کو save کرتا ہوں ctrl s سے save کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہم یہاں پر اب اس کو دوبارہ ریفریج کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس what is your name لکھا آگیا فر اگزامپل یہاں پر یہ جو ہم نے بیس پڑی ہے یہ ٹائٹل ہے اور یہاں پر اس کا سب ٹائٹل کے بارے میں جو ہم لکھتے ہیں پوسٹ اس کا یہ کنٹینٹ ہے بس آپ کو آج تک تو آج کے لیے یہی سمجھانا تھا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے بعد ہم آگے اس کے ٹیکس کے بارے میں اور مزید پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں جس میں ہم ٹیکس کو سٹائل دیں گے بولڈ کریں گے اٹیلک کریں گے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کا بھی طریقہ دیکھیں گے اور اس پر اور بھی بہت سی ایسی انفرمیشن ہوگی اگلے ٹریٹوریل میں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات آ رہے ہیں یا آپ کو یہ ویڈیو اچھے سمجھنے لگی تو آپ مجھے گروپ میں یا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو مزید اچھے طریقے سمجھا سکتا ہوں تو فرنڈز ملتے ہیں اگلے ٹریٹوریل میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد